کیا وجہ ہے کہ دل کے اندر سکون نہیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں یہ دل کا بگاڑ گانوں کی بنیاد پر ہے اور اس زمانے میں جب قرآن کی آواز سن کر آیتوں کو سن کر لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی تو قرآن سننے سے روکنے کے لیے اس زمانے میں کافروں نے کیا کیا تھا وہی آج کیا جا رہا ہے اس زمانے میں جب بھی قرآن پڑھا جاتا تو ایک ٹولہ شور و گل کرتا شور و شرابے کرتا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے کہانی سناتا اور یہ ساری چیزوں میں مصروف ہو جاتا تاکہ قرآن کی آواز کانوں تک نہ پہنچے قرآن کی تیو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِعَادَ الْقُرْعَانِ وَالْقَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوا مجھ سنو اس قرآن کو اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے اور آج بھی قرآن سننے کا رواج ختم ہو گیا میاں اتنا سن لو جیسے قرآن پڑھنا نبی کی سنت ہے نا قرآن سننا بھی حضور کی سنت اور قرآن سن کر کے رونا بھی حضور کی سنت مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود عدی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناو حضرت عبداللہ ابن مسعود عدی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوا میں آپ کو قرآن سناو سرکار نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سننا بھی اچھا لگتا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عیسائی کریمہ پر پہنچے فقی فیدہ جئنا من کل امت شہید یہاں جیسے ہی پہنچے دیکھا نظر اٹھا کر تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے سرکار ہو آج مسلمان کیا سن کے روتا ہے مجھے ایک مسلمان ایسا بتا دیجئے جو قرآن سن کر روتا ہو ایک مسلمان بتا دیجئے غزلیں سن کر روتے ہیں گانے سن کر کے روتے ہیں ایموشنل سن پکچر میں دیکھ کر کے روتے ہیں کیا حال ہوگا ہے ایسے لوگوں پر ہم کو رونا آتا ہے ذرا سوچو آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہمارے سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ کون ہوگا کہ جس کریم نے سننے کی قوت اتا فرمائی اسی کی بات نہیں سن رہے سب کی سن رہے ہیں سب کی سن رہے ہیں لیکن اس نے فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے فطرت کے اندر ایک شرابی مسلمان ہو زانی مسلمان ہو جوہے کے اڈے کو چلانے والا مسلمان ہو اس کے گھر بچے کی پیدائی شوی جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراں ٹوچ لائٹ اس کی آنکھ میں ڈال کر وہ دیکھتا نہیں کہ بچے کو دیکھنے کی طاقت ہے کہ نہیں 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 وہ شرابی ہو کبابی ہو جیسا بھی ہو وہ فوراں بچے کی پیدا امام صاحب کہاں ملیں گے بانگی صاحب کہاں ملیں گے کیا کامی بھائی تمہارا امام صاحب اور بانگی صاحب سے میرے بچے کے کان میں جلدی سے آزان کہے شرابی کو فکر ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے جلدی سے اس کے کان میں اللہ کی آوات پہنچائی جائے تو کیا یہ اسی وقت تک تمہاری فکر تھی کہ اس کے کان میں اللہ کا ذکر پہنچے اور زندگی بھر اللہ کے ذکر سے غافل رہے نہیں فطرت میں اور سنت میں یہ چیز اس لیے رکھ دی گئی تاکہ پیدا ہوتے ہی بچہ یہ محسوس کر لے میں جس گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں اس گھر میں اللہ کو معبود مانا جا رہا ہے بڑا مانا جا رہا ہے اور اس کے دل کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے لیکن افسوس کی بات آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ اکبر سننا پسند کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ اکبر سننا پسند کرتے ہیں یا دو عیدوں میں اللہ اکبر سننا پسند کرتے ہیں باقی چار بجے تک جگتے رہیں گے جیسے ہی بہت دن اللہ اکبر کہے گا سیدھا بستر پہ جا کے لیٹے جائیں گے یہاں لوگ ہے یہاں لوگ ہے